اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمہ کی نشاندہی اور حق ترجمہ کیا ہے اور کیوں یہ حق ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کروں گا اور اس غلط ترجمہ کی وجہ سے لوگ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں جیسا کہ ایک اور آپ کے سامنے میں قرآن مجید کی آیت سورہ انفال آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے کیا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس آیت کے ترجمے میں بھی بہت سارے لوگ فیزل گئے اور اللہ تبارک وطالعہ کو اپنی جیسا سمجھ کر کے ترجمہ کر دیئے لیکن عالی حضرت عظیم البرکتہ علیہ الرحمت ورزوان نے جب مکر کی نسبت کافروں کی طرف دیکھا تو الگ ترجمہ کیا اور مکر کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف دیکھا تو الگ ترجمہ کیا دیکھیں میں آپ کے سامنے شاہ عبدالقادر کا پہلے ترجمہ پیش کر دوں شاہ عبدالقادر کہتا ہے اس آیت کے تحت وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے تحت شاہ عبدالقادر کہتا ہے اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا دیکھنا وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے اور اللہ کا فریب کیا ہے سب سے بہتر ہے یہ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ہے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ کیا ہے اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نیک مکر کرنے والوں کا ہے یہ شاہ رفیق دین کا ترجمہ ہے اس کے بعد محمود الحسن دیبندی کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے اللہ کا دعو جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اب ڈیفتی نظیر احمد کا ترجمہ یہ ہے اور حال یہ کہ کافر اپنا دعو کرتے تھے اور اللہ اپنا دعو کر رہا تھا اور اللہ سب سے دعو سب دعو کرنے والوں سے بہتر دعو کرنے والا ہے اب دیکھیں اشرف علی تھانوی دیبندی کا ترجمہ یہ ہے اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے اور سب سے زیادہ مستحقم تدبیر والا اللہ ہے یہ اشرف علی تھانبی کا ترجمہ لیکن حضور علیہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و نظمان کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنا سا مکر کرتے تھے یعنی کافر کیسے مکر کرتے تھے اپنی طرح مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر سب سے بہتر ہے اب میں آپ کو بتا دوں اردو ترجمے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان لوگوں کے یعنی شاہ عبدالقادر کے شاہ رفیع الدین کے محمود الحسن دیوندی کے ڈپٹی نصیر احمد کے اشرف علی خانوی کے یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ شانِ علوہیت کے کسی طرح لائق نہیں یعنی اللہ کے شان کے کسی طرح لائق نہیں اللہ کی طرف مک فریب بدسگالی کی نسبت ان کے شان میں کیسے کیا ہے ان لوگوں نے ذرا دیکھو آپ یہ بنیادی غلطی صرف اس وجہ سے کیا ہے ان لوگوں نے کہ اللہ اور رسول کے افعال مقدسہ کو اپنے افعال پر ان لوگوں نے قیاس کیا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو افعال ہوتے ہیں ان فعلوں کو ان لوگوں نے اپنے فعلوں پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح میرا فعل ہے اسی طریقے سے اللہ اور اس کا رسول کا فعل اسی وجہ سے مترجمین نے حسی مذاق ٹھٹا مکر فریب علم سے بے خبر اور کئی ایسی بے مطلب بیکار صیفتیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دی کئی ایسی صیفتیں کئی ایسی صیفتیں جوڑ دی جیسے کہ میں اشرف علی تھانوی کی بات کر دوں آپ کو کہ اس نے کیا ہے اللہ کے ساتھ لفظ میاں کی صیفت جوڑ دی اللہ کے ساتھ لفظ میاں کی صیفت جوڑ دی اللہ پاک کی عزت عفضائی کے لئے اشرف علی صاحب نے تو کیا ہے میاں استعمال کر دیا آپ ذرا دیکھیں کہ میں نے جتنے ترجمے کیے ہیں ابھی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لے کہ اس میں سامنے رکھیں اس کے ترجمے کو اور شانِ علویت کا آپ تصور کریں تو آپ کو کیا ہوگا کہ رب تبارک تعالیٰ انسانوں سے عظیم تر انسان اُبھر کر سامنے ہوگا ان کے ترجمے کو آپ لے گئے یعنی انسان سے عظیم تر انسان کیا ہے اُبھر کر سامنے آئے گا اگر ان کے ترجمے کو ساتھ رکھا جائے کیسے یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول کریم کی شان کے لائق کوئی تعریف کی جاتی ہے تو یہ چیخ اٹھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں چیخ اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے رسول کو اللہ سے ملا دیا یہ چیخ اٹھتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی طرح خود اپنے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان ترجمے سے تو یہ واضح ہوتا ہے اسی وجہ سے رسول کی تعریف کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ارے تم نے تو رسول کو اللہ سے ملا دیا یہ میاں کا لفظ جو ہے وہ عام لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب جب عام لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہی لفظ اللہ کے لئے استعمال کر انسانوں کے برابر کھڑا کر دیا اور اس میں کیا کر دیا تھوڑی سی عزت دے دی تاکہ کیا ہے وہ عظیم تر انسان بن جائے مگر ان کے باوجود بھی ان کے توحید میں کوئی فرق نہیں آیا مکر کا فریب کا دعو کا مگر حضور علیہ حضرت عظیم البرکتہ لے رحمت و عزبان نے جب مکر کی نسبت کس کے کافروں کی طرف دیکھی تو انہوں نے مکر کا لفظ ہی استعمال مکر کیا مکر کا لفظ ہی مکر کا استعمال کیا اور جب وہی مکر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف دیکھا تو تفاصیر کی روزنی میں آپ اٹھا کر دیکھیں تفاصیر تفاصیر کی روزنی میں آپ کیا اللہ رب العزت کا یہ مقدس بندہ حضور علیہ حضرت عظیم البرکتہ علیہ الرحمت تفاصیر کو اپنے سامنے رکھا اور اللہ رب العزت کے لیے جو مقام تفسیروں میں احادیثوں میں بیان کیا گیا ہے ان تفاصیر کو سامنے رکھ کر خفیہ تطبیر کا ترجمہ کی آپ خود سمجھو آپ خود سمجھو کہ آپ جو یہ چیز کر رہے ہو تو ان چیز کے کرنے سے کیا خدا کی شان میں نے جو آپ کو ترجمہ بیان کیا ہے کیا اس ترجمہ میں اللہ کی شان بڑھ رہی ہے آپ ایسا ترجمہ کیوں کر رہے ہو لوگوں کو کیوں بھٹکا رہے ہو خود تو کافر اور گمرہ ہوگے اب آپ کے متبعین بھی جو کافر اور گمرہ ہوں گے آپ کی بات پڑھ کر لہٰذا ان لوگوں وہ لوگ ان کے نقشے قدم پر چل کر تم گمرہ اور کافر نہ ہو ورنہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی گرفت کے لئے تیار ہو آج جو آپ کے سامنے میں یہ چیز بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کچھ نوجوان لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ ان غلطیوں کو دیکھ کر بھی اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے فہم دی ہے ان غلطیوں کو دیکھ کر کے بھی آپ ان کی طرف نہ جائیں اور سمجھیں فکر کریں کہ ہم کون راستے پر جا رہے ہیں کیا اہل سنت کا راستہ بلکل درست ہے یہ کیا ان لوگوں نے جو گستاخی کی ہے ان کا راستہ بلکل درست ہے السلام